دوستو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو پستہ پراش کے بارے میں بتانے والا ہوں یونانی فارمیسی کا ایک بہترین اور شاندار ایسا ملٹی وٹامین جس کو میل فی میل سب ہی لے سکتے ہیں اور اتنے زبردست فائدے آج کے دور میں کسی بھی ملٹی وٹامین کے آپ کو نہیں ملے گئے یہ ایک ماجون ہے ٹھیک ہے اب میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے آپ سے ایک میری گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں ایجاما سینٹر بہری بریلی اتر پردیش انڈیا سے بات کریں گے ہم پستہ پراش کی تو یہ سب سے پہلے بتا دوں کہ اس کو میکس نیچرل کمپنی بناتی ہے یہ دیکھیں گا ٹھیک ہے کسی کمپنی کا پرچار کرنا مقصد نہیں ہے ہمارے یہاں اس دوا کو استعمال کراتے ہیں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے بہترین شاندار کام کر رہے ہیں اور بہت سستی دوا ہے ایک مہینے کی آپ کو یہ ساڑھے تین سو سوری تین سو ساٹھ روپے کی پڑ جاتی ہے تو اس لیے کوئی زیادہ مہینے نہیں ہے ایک مہینے کی اور جن لوگوں کو جسمانی کمزوری رہتی ہے وہ لوگ اس کا استعمال کریں بہت آسانی سے فائدہ ہوتا ہے اب اس کے اندر میں تھوڑا یہ بتا دوں کیا کیا ڈالا گیا ہے پھر اس کے اور کیا کیا فائدے بھی بتا دوں ایسے تو اس میں بہت ساری دوانیوں کا استعمال کیا گیا ہے اس کے بعد جو خاص خاص دوانیاں ہیں وہ کسر بادام آبرشم خجور کاجو چاندی چاندی یکت ہے یہ ساری چیزیں اس میں ڈالے گئی ہو اور بھی بہت بڑی لشٹ ہے مطلب دوانییں بہت ہیں اس کے اندر اب ہم بات کریں اس کے فائدے کی تو دیکھیں یہ انٹی آکسیڈنٹ ہے یہ سب سے بڑا فائدہ ہے یہ انٹی آکسیڈنٹ ہے اس کے بعد پروٹین سے بھرپور ہے مطلب جن لوگوں کو بڑی میں پروٹین کی کمی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے چاہیں کمزوری آتی ہو مسلس میں درد ہوتا ہو مسلس کمزور رہتی ہو میل ہو فیمیل ہو بچے ہو جوان ہو بڑے ہو سب بھی کی بات کر رہو تو پروٹین کی کمی کو پورا کرتا ہے اس کے بعد ویٹامین سے بھرپور ہوتا ہے جن لوگوں کو ویٹامین بی ٹوائل ویٹامین ون سکس کی ویٹامین ٹوائل کی جتنے بھی ویٹامین ہوتے ہیں ان کی بھی اگر کمی ہے تو آپ اس کا استعمال کریں یہ ویٹامین کی تعداد کو بڑھاتا ہے اور جو ویٹامین کی وجہ سے جو کمی زوری آتی ہے تاکان اور کمزوری درد ہاتھ پیروں میں کمزوری یہ سب کو دور کرتا ہے اس کے بعد منرلز بھی ہیں اس میں کیونکہ باڈی کے لئے منرلز کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی بھرپور ہوتے ہیں اس میں اور ایک سب سے بڑا جو فائدہ ہے نا جو یہ ایمینٹی پاور کو بڑھاتی ہے آج کل جو لوگ بیمار ہیں یا بہت سارے لوگ پریشان ہیں ان کا ایمینٹی پاور بہت ڈاؤن ہے اس کی وجہ سے پھر بہت ساری پریشانی آتی ہیں ذرا سے اگر دھول میں بھی نکل گے باہر تو چھیکی آنے لگے ذرا سے موسم بدل گیا تو خانسی زکام ہونے لگا ذرا سے کچھ گرم ٹھنڈا کھا لیا تو نقصان ہو گیا ایمینٹی پاور کو بھی بڑھانے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ تو اس کے خاص فائدے کی بات ہو یا اگر میں اور بات کروں تو ایمینٹی کے ساتھ ساتھ یہ دل دماغ لیوہ ٹیشٹی سبھی چیزوں کو طاقت بھی دیتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو کنٹینڈ ڈالے گئے ہیں وہ پوری بڈی کو طاقت دینے کے لیے ہیں اور ایک مکمل بھرپور جیسے کہا جاتا ہے بھرپور بات شگر یا تو شکر ہوگی یا پھر اس میں شہد ملانا پڑے گا تو بس دکت یہ ہے کہ یہ شگر کے پیشنٹ نہیں لے سکتے باقی کوئی بھی لے سکتے ہیں یہ اس دبا کو پریگننسی کے دوران بھی دیا سکتا ہے لیکن پریگننسی کے دوران کبھی بھی دے تو نزدیکی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں ایسے نہ دیں اور بچوں کو اگر دیں تو ڈوز کم کر دیں اب میں ڈوز بتا دوں پھر اس کے بعد بیچ بیچ میں اور بھی اس کے فائدے بتاتے رہوں گا یہ کمپلیٹ ہیلتھ ٹونک ہے پورے پریوار کے لوگ اس کا استعمال کر سکتے جو لوگ سیرپ نہیں لیتے ہوں پوڈر نہیں لینا چاہتے ہیں تو یہ میتھا ہے اور آرام سے اس کو ایک چمچ لے سکتے ہیں پندرہ سال سے اگر اوپر کیوں رہے تو ایک چمچ صبح بھوکے پیٹ پہ دوسر سے لیں اگر ایک چمچ صبح بھوکے پیٹ دوسر سے لیتے ہیں تو سیم یہی رات کو بھی ایک چمچ سوتے وقت دوسر سے لے سکتے ہیں دونوں ٹیم دوز ہوتی ہے اب سوال یہ آتا ہے کہ سب کو دونوں ٹیم دینا ہے تو دیکھیں پندرہ سال سے اوپر ہیں تو ان کو ایک چمچ دددس گرام دونوں ٹیم دے سکتے ہیں لیکن اگر پندرہ سال سے کم عمر کے بچے ہیں تو ان کو آدھے آدھے چمچ صبح شام لے لیں اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ میٹھا کم پسند کرتے ہیں حالانکہ ان کو شگر نہیں ہے پھر بھی میٹھا نہیں کھاتے ہیں یا کم کھاتے تو وہ چوبیس گھنٹے میں ایک چمچ لے لیں صبح صبح بھوکے پیٹ پہ لے لیں دوسر سے لے لیں اور کچھ لوگ دوسر سے بھی لیں نہ نچاتے یہ بھی ایک سمسیا تو ساری سمسیا حل کر دیتا ہوں میں اس ویڈیو میں تو پانی سے بھی لے سکتے میٹھا ہے ڈارٹ لے کر کے اوپر سے پانی پی لیں صبح بھوکے پیٹ لیں یاد رکھیں اگر رات کو لیں تو پھر سوتے وقت لیں دونوں ٹیم میں ایک ٹیم لے لیں اور جو لوگ زیادہ کمزور ہیں ویکنیز بہت ہے بیماری ہو گئی تھی اور اس کی بات کی کمزوری سے دور ہوئے ہیں مطلب کمزوری ابھی ہے بیماری سے شفا ہوئی ہے کمزوری بکایا ہے تو وہ لوگ دونوں ٹیم لے لیں اس کو ایک چمچ ان لوگوں کے لئے دونوں ٹیم ہے یا بزرگ ہیں حازمہ وغیرہ سب کوئی ٹھیک رہتا ہے کوئی دکتت نہیں ہے بس کمزوری آ رہی ہے تو وہ بھی صبح شام ایک ایک لے سکتے ہیں ایک چمچ لے سکتے ہیں مطلب ایک دن میں دو چمچ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور نورمل سیحت مند ہے ہلکی فل کی کمزوری ہے کوئی بیماری ویسے نہیں ہے بس اپنی باڈی کو بہتر بنانے کے لیے طاقت دینے کے لیے تو آپ اس کو جو ہے ایک چمچ 24 گھنٹے میں لے لے اور ایک دو مہینے لگاتار استعمال کریں دس پاس دن کے اندر ہی اس کے اثرات دکھنے لگیں کچھ لوگ دوبلے پتلے ہوتے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ امارا وزن بڑھ جائے تو یہ ظاہر سی بات ہے جب اس کے اندر پروٹین ہے ویٹامین ہے تو یہ وزن بھی بڑھائے گی اچھے کچھ لوگوں کا وزن اگر بھرپور اور وہ سوچے کہ یار تو وزن بڑھا رہی اور بڑھا دے ایسا نہیں ہے آپ کا اگر نیچرل وزن ہے تو اتنا زیادہ نہیں بڑھا سکتی دوا لیکن اگر آپ کا وزن کم ہے پروٹین ویٹامین بہت کم ہے آپ کا اندر تب ہی آپ کو پروٹین ویٹامین کی میگدار فل دے گی آپ کا وزن بھی بڑھے گا تو ویٹ گین کے لیے بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ٹھیک ہے امیر ہے آپ نے جو بہت سارے لوگ بار بار سوال کرتے ہیں کہ ملٹی ویٹامین بتائیں ملٹی ویٹامین بتائیں کیونکہ خمیرہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو اس میں مہنگا بہت پڑھتا آپ جیسے خمیرہ عبرشم ہے تین سو پینسٹھ روپے کا سے دس دن کی چھوٹی سی ڈبی ہے اور یہ پورے ایک مہینے کی تین سو سایٹ روپے کی ہے تو ظاہر سی بات ہے حالانکہ یہ اس کا الگ کام ہے وہ صرف دل دماغ کے لیے اسپیسل ہے یہ پوری بڑڈی کے لیے اس کا کام ہے دل دماغ کے لیے اتنا زیادہ نہیں ہے حالانکہ دل کوئی مضبوط کرے گا دماغ کو بھی کرے گا کیونکہ اس کے اندر کیسر ہے بادام ہے تو یہ زیادہ سی بات ہے چلیے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے شیئر کریں اپنے دوستوں تک اور ضرورت پڑے اگر اس دوا کی خریدنا چاہتا ہے بہت سے لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ ہم کیسے خریدیں تو آن لائن کا تو نہیں پتا یہ ملتی نہیں ملتے اگر آپ کو چاہیے تو ہم کوریر سے ہمارے ہاں سے بھیجھا دی جاتا ہے ٹھیک ہے واتس اپ پر مجھے میسیج کر دیں واتس اپ نمبر اسکرین پر مل جائے گا شیئر کریں اپنے دوستوں تک ملوں گا انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں خدا حافظ